ہی گائز یہ محمد صلان ویلکم تو ایڈوکیشنل پروس لیکچر میں ہم انکنڈیشنل ٹرانسفر آف کنٹرول کے بارے میں دیکھیں گے انکنڈیشنل ٹرانسفر آف کنٹرول کو ہم گو ٹو سٹیٹمنٹ کی مدد سے بیسک لینگویج میں حانسل کرتے ہیں یہ لائن سمپل سا سینٹیکس ہے کہ جہاں پہ آپ نے جمپ کرنی ہے نا بس گو ٹو کے آگے وہ لائن لکھ دے اور آپ کو وہاں پہ کمپیوٹر جمپ کروا دے گا اس کے علاوہ کوئی اور آپ کو چیز لکھنے کی ضرورت نہیں ہے انکنڈیشنل ہے کنڈیشنل کہیں پہ بھی جمپ کر جاتا ہے یہاں پہ ایک پروگرام بنا کے ہم دیکھتے ہیں ویسی تو یہ جو ہے ایک جیسے کہ ان ایتھیکل سی ایکسرسائز ہے گو ٹو سٹیٹمنٹ کو یوز کرنا ہے پروگرامرش اس کو یوز نہیں کرتے ہیں مگر اب بک میں ہے جیو بیسیک کے سوفٹر میں ہے تو ہم نے کہا اس کو یوز کر لیتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھیں لائن نمبر ٹین پہ میں لکھایا دیکھ لائن نمبر فیوٹی پہ جمپ کر جو تو اس کے بعد میں جو بھی لکھ رہا اس سے فرق نہیں پڑتا ہے سب سے پہلے وہ لائن نمبر فیوٹی پہ جمپ کرے گا باقی ٹونٹی، ٹھرٹی، فورٹی سارے چھوڑ دے گا لائن نمبر فیوٹی پہ جا کے ایکس انپوڈ لے گا پھر آٹومیٹکل انکریزنگ آرڈر میں جو ہے وائیس انپوڈ لے گا زیٹس انپوڈ لے گا پھر لائن نمبر ایٹی پہ جو ہے ان دونوں تینوں کا سم کرے گا اور پھر اب میں نے لکھے نائن نمبر نائنٹی پہ لکھا ہے جی لائن نمبر ٹونٹی پہ جم کر جو سوری رن لکھنا تھا مجھ سے ایکس میں انپوڈ مانگی جا رہی ہے وائے میں انپوڈ مانگی جا رہی ہے اور زیٹس انپوڈ مانگی جا رہی ہے اب دیکھتے ہیں ہوا کیا ہے گوٹو فیفٹی کا مطلب دریکٹ میں فیفٹی پہ جم کر جاؤں گا ایکس میں وائے میں زیٹس انپوڈ لی ہے جیسے کہ میں نے دی ہے پھر ایکس وائے زیٹس کو پلس کر کے سامنے اور اب میں نے کہا گوٹو کو لائن نمبر ٹونٹی پہ جم کر جاؤں گا وہ واپس اوپا جم کر جائے گا ایوریج میں نے کیا ہے ایوریج کو پرنٹ کروایا اور ایوریج آپ کا پرنٹ ہو گیا تو اس صحیح سے جو ہے آپ کا گوٹو سٹیٹمنٹ بس جو ہے نا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اوپر نیچے جمپنی ہوگا کرنے کے لیے ہوتی ہے اس کا مقصدہ نہیں ہوتا انکنڈیشنل سو دیٹس لائک دیس لائک ایفیو وانٹ شیئر سبسکرائب اور پریس زی بیل آئیکن فور وچنگ دا ویڈیو فیوچر نوٹیفکیشنز اللہ حافظ